بہترین ٹراما سیر البختاور کس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی گرفتہ اور کلی اچائے کا بختاور کو تو اس کے بعد سارا ماجہ جو ہے وہ کل کے سامنے آجے گا کیونکہ یہ چیز اس کی ماہ برداشت نہیں کر پائے گی اور وہ جا کر ساری حقیقت بتا دے گی بلکہ اس نے حقیقت کیا بتانی ہے وہی فلیس والا یعنی کہ دلاور کا دوست جو ہے وہ تو آرڈی ساری حقیقت جانتا ہے اس لئے وہ ہی بتا دے گا اور کہے گا دلاور کو کہ ساری اصل بات یہ تھی اور اس لئے تمہیں وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی کہ تمہارے دل میں کوئی بدکمانی پیدا نہ ہو جائے آگے سے وہ کہے گا کہ آخر اس نے اتنا بڑا جوٹ کیوں بولا یہ بھی تفصیل ساری بتا دی جائے گی جس کی وجہ سے کافی زیادہ ٹنچن دور ہو جائے گی دلاور کی اور وہ اس کو معاف کر دے اور اس کو یقین آ جائے گا کہ بختو بلکل جوٹ نہیں بورا یعنی کہ بختاور بلکل جوٹ نہیں بوری اور بلکل سچ کہہ رہی ہے جیسے ہی دلاور کی ملاقات ہوتی ہے بختاور کی ماں سے تو پھر اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ نہیں جو بختاور ہے وہ بلکل سچ بور رہی ہے اس کی ایک ایک بات میں حقیقت چوبی ہوئی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ہریہ جو ہے وہ کہتے ہیں دلاور کو کہ کسی بھی طرح سے اس لڑکی کو چھوٹنا نہیں چاہیے اسے سزا ہونی ہی چاہیے آگے سے وہ کہے گا کہ نہیں وہ غلط نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہے بات کچھ اور ہے اور جو بات ہے اس راز تک ہمیں پہنچ کے ہی رہنا ہوگا اس لئے بات تو ہریہ کے بائی کی ہے اور یہ بات جو ہے اب کھلنے والی ہے کیونکہ ابھی تو خیر کافی زیادہ جانچ پرٹال ہو رہی ہے ہر طرف ساری گہمہ گہمی لگی ہوئی ہے ہریہ کو ٹینشن لگ چکی ہے کیونکہ اپنے بائی کی حرکتیں تو خوب جانتی ہے اس لئے وہ کہے گی کہ اور کوئی بات نہیں ہے ان لوگوں میں ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے آگے سے وہ کہے گا نہیں جو بات ہوگی میں اس کا پتہ لگا کر ہی رہوں گا تمہیں بالکل اپرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تم میرے کسی معاملات میں دخل اندازی کرو آگے سے وہ کہے گی کہ تمہیں یہ بات ٹھان لی ہے آگے سے وہ کہے گا ہاں میں نے تب تک اس بات کے لئے راضی نہیں ہوں اس رشتر سے جب تک یہ ساری بات کھل کر سامنے نہیں آ جاتی جب تک اس کی ذمہ دار موت کا جو ذمہ دار ہے وہ پکڑا نہیں جاتا تب تک کچھ بھی ہو اور نہیں ہو سکتا یہ بات تم بھی اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا کر رکھو